چلیں یہ دیکھیں ادھر پروجیکٹر پر دیکھیں لاسٹ لاسٹ میں ہم نے کیا کیا تھا ہائی پولی موڈل سٹارٹ کیا تھا ہائی پولی موڈل میں اور ہم کام کریں گے اس پر ہم انسان کریکٹریں بنائیں گے گاڑی بنایں گے مگر کچھ اپشن مزید آپ کو دیکھنا ہے یہ اپشن جیسے آپ نے لو پولی میں دیکھے تھے یا تیک کٹ دیکھا تھا سلائز دیکھا تھا یا اس کے علاوہ ایکسٹور دیکھا تھا دیکھا تھا وہ سب ٹھیک ہے مگر کہیں کہیں کامپلیکیشن بڑھ جاتی ہے جیسے مانیٹر پر بھی آپ نے لازٹ ٹائم دیکھا ہوگا کہ دیکھا تھا کہ اوپر بٹن لگا ہوا تھا گول بٹن اب فلیٹ سرفیس پر گول پنچ کرنا آسان نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ بڑا ٹپکل ہو جاتا ہے دو طریقے ہوتا ہے ایک طریقے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ بٹن اوپر سے رکھ دیں ٹھیک وہ بھی چل جاتا ہے ٹھیک اور کیا کریں ٹیکچر میں اس جگہ پہ ایسا ٹیکچر لگا جائیں کہ وہاں پہ بلیک ہو لو اور اوپر آپ کو بٹن لگا وہ تو وہ نہیں پتا چلتا دور سے مگر جب آپ کو انتہائی کلوز شوٹ دکھانا ہوتا ہے قریب سے موڈل دکھانا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ ہنس جاتا ہے میری بات سمجھ گیا نا کہ اوپر سے موڈل کیسے لگائیں گے ایک اوبجیکت کیسے بنائیں گے جیسے یہ باکس ہے اب مجھے اس حصے پہ بٹن لگانے تو میں کیا کروں کہ اس فیر لوں آٹو گریٹ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے سرفیس کے اوپر ہی بن جاتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے اور انٹر کر دوں تو یہ کیا لگے گا کہ اس سرفیس کے اوپر یہ بٹن رکھا ہوئے ٹھیک ہے نا تو اس طرح بھی کام چل سکتا ہے کوئی ایسا ہوئے نہیں مگر یہ کلوز شوٹ میں نہیں چلے کچھ آپ نے موبائلز میں یا ویسے دیکھا ہوگا کہ وہ شوٹ جب چلتے ہیں پروڈک کے تو وہ ایسے کر کے پین ہو رہا ہوتا ہے اوپر موب ہو رہا ہوتا ہے بہت قریب سے دکھا رہے ہوتے ہیں وہاں پھنس جاتے ہیں ورنہ تو ہم ڈسپلیسٹنٹ میپ اور ان سب چیزوں سے بھی کام سلا سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہاں پہ دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ ہم نے لازم بھی دیکھا تھا کچھ لوگوں نے دیکھا تھا کچھ نہیں وہ ذرا ریوائز کر لیتے ہیں جیسے ہم نے کیا کیا تھا کہ پلین بنایا تھا اور پلین بنانے کے بعد اس کو پولی موڈل سے ہم نے کچھ کر کے دیکھا تھا کہ اس کو ٹربو اسمود لگا کے ہم کس طرح کریں گے وہی کچھ کرتے ہیں فیلحال میں اس کے جو ہے وہ سیگمنٹ کم کر دیتا ہوں اس کے پر ٹربو اسمود لگا دیتے ہیں یہاں تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کو ٹھیک ہے میں جیسی ورٹیکس پہ آتا ہوں پرابلم کیا ہوگا ہے کہ یہ نیچے والے اسٹیٹ پہ آجائے گا تو اوپر ہمیں نظر نہیں آئے گا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ والے بٹن دبا دیں اس کا نام ہے شو اینڈ ڈیزرٹ مطلب ایڈربل پولی اور پولی کے اوپر ٹربو اسمود جو ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو جو کچھ لگاوا ہوگا ان سب کا افیکٹ آپ کو شو کرے گا میں یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر یہ پریس کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر کچھ سیگمنٹ آنے شروع گیا یہ آرنج کلر کی لائن آگئی یہ آئیسو لائن ڈسپلی کلاتا ہے تو اس سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ نظر آتا رہتا ہے کہ آپ کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں خیر میں یہاں پر اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس والے پوائنٹ کو اور اس کو ہم شیمفر کر دیں شیمفر کا ورڈ جہاں پر بھی آیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فلٹ اور شیمفر میں کیا فرق ہے فلٹ میں اور شیمفر فلٹ کیا کرے گا راؤنڈ کرے گا اور شیمفر کیا کرے گا سٹیٹ لائن میں اس کو ٹیپر کر دے گا ٹیپر تا مطلب کیا دیکھ کرو کا سلوپ بنا دے گا ٹھیک ہے تو اگر میں سیدھی لائن ہوگی مگر شیمفر کرتا ہوں اس کو اس والے ڈاٹ کو میں ایک مدرہ تربو سمود بند کر رہا ہوں تو جیسے ایسے اس کو بڑھا رہا ہوں دیکھیں ایک پوائنٹ کتنے ایسے میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا چار میں کیوں چار میں ہو گیا کیونکہ یہ چیک کریں کہ ایک پلین جو ہوتا ہے اس کے کتنے برٹیسز ہوتے ہیں چار ایک یہ ایک یہ ہے نا اور کتنی ایجز ہوتی ہیں چار سہی ہے اور یہ تو خرابی آپ نے نہیں دیکھا پولیگون کتنے ہوتے ہیں ایک ایک باکس کے ایک سکوائر کے اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو میں نے اس کو دو دو میں ڈسٹریبیوٹ کرے ہیں ایک لائن ایسے ایک لائن ایسے دو پولیگون ایسے دو پولیگون ایسے ٹھیک ہے تو پولیگون تو ٹھیک ہے چار ہوں گے مگر ورٹیسز جو ہیں وہ کس کے ایک کے ایک دو تین چار اور اس والے کے بھی چار یہیں پہ ہوں گے اور اس والے کے بھی چار یہیں پہ ہوں گے اس والے کے بھی چار یہیں تو اس پوائنٹ پہ چار ورٹیسز ہو رہے ہیں جوڑ ہیں لوجک بتا رہا ہے آپ کو کہ چار کیوں نکل رہے ہیں چھے کیوں نہیں نکل رہے ہیں ٹھیک تو شیمفر کرنے سے کیا ہوا ہے کہ وہاں سے جتنے پولیگون تھے وہ سارے کھل گئے باہر نکل گیا چاروں کے پوائے دور ہو گئے مگر بیچ میں ہول نہیں آیا فل ہے کہہ گیا میں نے اس کا تھوڑا سا ماؤنٹ بڑھایا بڑھایا ٹھیک ہے یہاں تک لیا ہے صحیح ٹک کر دیا ختم ہو گیا یہاں سے ہم آگئے اس میں پولی میں اور پولی میں آکے اس پولی کو سیلیکٹ کر گئے پولی کو سیلیکٹ کر کے میں اس کو نیچے کر رہا ہوں کیا کہتے ہیں کہ صحیح ہو جائے گا بلد بیچ میں ہول آ جائے گا ڈیفت آ جائے گی ایسے کیا تو یہ پورا نیچے چلا جائے گا ایسے سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایسے نہیں کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کون بتا رہا ہے ایک سٹوٹ کرنا ہے اس کو ایک سٹوٹ کر دیا ہم نے اس کو اوپر کی طرف باہر نکل آئے گا نیچے کی طرف کر دیں گے تو یہ نیچے چل جائے گا کیکہ ہو گیا کام ایک تو یہ ہے کہ یہ گول نہیں ہے دوسری بات یہ چلو گول ہو بھی جائے گا تو آپ کو یہ چونکہ پتہ ہی ہے کہ ایک ایج پہ جب تک تین ایج نہ ہو پرابلم کیا آئے گی وہ اس سموٹ کرنے کوئیش کرے گا کیا مطلب ہے کہ ایک ایج یہ ہے ایک ایج یہ ہے ایک ایج یہ سب کو سموٹ کر دے گا یہ تین ایج کو گھوما کر سب خراب کر دے گا دیکھیں کیا ہوا ایٹریشن تھوڑی گھول سموودنس کے ساتھ نیجے چلائی اب یہ آپ فارمولا یوز کر سکتے آرگینک چیز پہ کوئی پھل سبزی ہے کوئی درخت ہے کوئی انسان ہے جہاں پہ کوئی سموودنس کے ساتھ چاہیے ہو آپ نے اس طرح کر دیا صحیح ہے مگر ہم جو اب یوز کر رہے ہیں یہ چیز ہے ان آرگینک چیز ہے میٹیلک چیز ہے پلاسٹک چیز ہے یہاں پہ شارپ آتے ہیں تو ہمیں تربو سموود کرنا ہی کرنا ہے مگر ہمیں شارپ چاہیے شارپ ایسے نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو تین ایج پروڈیوز اب یہ آپ کی جیسے پزل ہوتا ہے نا یہ جوڑ دیں یہ جوڑ دیں یہ جوڑ دیں یہ آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کی کریٹیویٹی کرتے ہیں ٹھیک جیسے میں کیا کروں کہ اس سے بیویل کرتا ہوں 00 سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ پہلے تھوڑا سا بیویل اندر کی طرف لے آتا اب نیچے نہیں ہو رہا یہ صرف اتنا سا جو میں نے کر دیا اس کو ھوائن مائنس پوائنٹ ون اور ٹک کر دیں گے تو ختم ہو جائے گا پلس کر دیں گے تو یہ یہ تک سیو ہو جائے گا نیکسٹ کیا کہ پلس پہ کلک کیا یہ ایک دفعہ اور آگیا پھر میں نے zero کر دیا اس دفعہ بجائے اس کو اندر کی طرف اسکیل کرنے کے میں نیچے کی طرف اسکیل کروں اب دیکھیں کتنی ہو گئے ایک دو تین ہو گئے ہیں یہاں سے پھر آپ نے پلس کر دیا یہ تھوڑا نیچے کیا اس کو مزید اور نیچے لے گئے جہاں تک ہمیں لے کے جانا ہے اس دفعہ یہاں تک نیچے لے جانے کے بعد پھر پلس کر دیا مگر یہ بہت نیچے چلا گیا پھر آپ نے رائٹ کلک کیا پھر زیرو ہو گیا یہ ذرا سا بڑھایا یہاں تک آگیا ایک ایس یہ آگئی ایک ایس یہ آرہی ہے تھوڑا سا میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے ایسے بیول بھی کر دیا تھوڑا سا اور پھر اس کے بعد پلاس کر دیا ہائٹ ختم کر دی ٹک کر دیا اب ایس چیک کر لیجئے ایک دو تین اس ایس کی ہو گئی ایک دو تین اس ایس کی ہو گئی می بھی پوسیبل ہے کہ یہ والی ایس جو ہے نیچے ہو گئی تو اس کو کس طرح سلیک کریں گے کلک کیا اور کیا کریں گے لو کرنے سے ساری ایس سلیکٹ ہو گئی مگر یہ اچھ طرح چیک کر لیں کہ کئی اور سلیکٹ نہ ہوا ہو اور پھر اس کو زوم کرنے کے بعد آپ چاہے اس والے سے مووو کر لیں چاہے نمیرک لی یہاں سے اس سے کنٹرول رہتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے صحیح جب آپ لگے کہاں صحیح ہو گیا ٹھیک ہے ٹرگو اس موو آن کا لیا ایڈریشن بڑھا لی ٹھیک ہے ان دونوں میں ڈیفرنس نظر آ رہا ہے یہ لگ رہا ہے کہ جو پنچ ہو گیا ٹرگو اس مو تا کو لگا نہیں لگانا مگر اس کی سیٹنگ کے لئے لاز ٹائم کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم کیا کریں کہ ایک ایس کو اگر یہاں سے مزید کوئی نئی ایس کر دیں اس میں یا کچھ کریں تو کیا ہوگا یا اس ہی کو ہم کچھ موڈی فائی کر لیں تب ٹھیک ہے کسی بھی پرپس کے لئے کوئی آپ کو کوئی انگل بنانا کوئی شیپ بنانا تو یہ طریقہ سمجھ میں آئی ہے ایک دفعہ کر دیکھ لیجیے گا بعد میں دوسرا طریقہ ہم کیا کر رہے سمجھ بتا رہے سمجھ گئے کنورٹ ٹو پولی ضرورت بیسے نہیں ہے کوئی خاص مگر کر لیں تو برائی بھی کوئی نہیں ہے خیرے چلیں ایسی کر لیتا ہے یہاں پہ آکے ہم ایک پلین بنایا ہم نے پلین چلیں باکس کچھ کر لیتا ہے دوسرا درہ دوسری طریقے سے کر لیتا ہے یہاں پہ آکے ہم ایک سفیر بنا لیتا ہے بیسک بیسک اوبجیکٹ سے ہم نے دو شیپ بنا لیتا ہے بیسے اچھا ہے کہ تھوڑے سیگمنٹ زیادہ ہوں کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اگر یہ شیپ ایسے ہے تو ایسے ہی کٹ جو ہے وہ ہو جائے گا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا ہائٹ کے سیگمنٹ بڑھاؤں یا کم کروں مجھے یہ والے سیگمنٹ زیادہ کرنے ہائٹ کے سیگمنٹ کو کیا کروں کم کریں گے ہائٹ کے سیگمنٹ کم کریں گے اور سائیڈیں بڑھائیں گے اب یہ کیا بات تھی یہ شروع کی بات تھی جن لوگوں نے جو اینا وہ کر لیا وہ ٹھیک ہے کر لیا فائدہ ملے گا ان کو جو نے نہیں کیا دیکھتے رہیں گے حالی اس کے بعد یہ کیا گیا آپ نے اس اوبجیک کو سیلیکٹ کیا اس فیئر کو پہلے اس فیئر میں سیلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کہاں پہ آئیں گے ہم اس ٹینڈرڈ پہ کلک کریں گے اور آج جائیں گے کمپاؤنڈ اوبجیکٹ میں یہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس ٹینڈرڈ ایک ٹینڈرڈ میں شیف ملتے ہیں جبکہ کمپاؤنڈ اوبجیکٹ میں ہم نے کیا چیز کی تھی فاطمہ لوفٹ کیا تھا اس دفعہ مگر کمپاؤنڈ اوبجیکٹ میں آکے لوفٹ ایکٹیویٹ کیوں نہیں ہے اس لئے کہ ٹو ڈی شیف نہیں ہے یہ ٹری ڈی شیپ ہے جب یہ ٹری ڈی شیپ ہوتا ہے تو لوفٹ نہیں آتا ٹو ڈی شیپ ہوگا تو یہ آئے گا مگر یہاں پہ ہم پرو بلین کریں بلین نہیں کریں گے کیونکہ بلین ذرا پرانا ہو گیا چیز بھئی ہے جو آپ کر سکتے ہیں خوش سے مگر ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو دونوں میں بہت ڈیفرنس ہے ہم ہمیشہ جو ہے وہ کیا کریں گے پرو بلین ہی کریں گے کیا کیا ہے اس فیر سیلیک کیا ہے ہے پرو بلین کر دیا پرو بلین کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے سبٹریکشن کرنی ہے یونین کرنی ہے انٹرسیکشن کرنا ہے تینہ میں کیا فرق ہے یونین میں یونین میں کمبائن ہو جائے گا بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اور سبٹریکشن میں کیا ہوگا یہ حصہ مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری چیز جو ہے وہ آپ سے یہاں پہ چلیں صحیح ہے ٹھیک ہے بلنا جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جو ہے وہ ای مائنس بی یا بی مائنس یا اینیوے ٹھیک ہے سبٹریکشن کر لیا یہاں پہ اوپر option دے رہا ہے کہ start picking start picking میں کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ second object پہ ہم نے کلک کر دیا ٹھیک ہے صحیح جتنا سلینڈر تھا اگر میں نے اس کو undo کر دیا اس object کو select کیا اس کا height بڑھا لیتے ہیں کیا کریں پنک والا object کو select کریں نہیں پنک والا object کو select کر لیا تو کیا ہوگا مائنس ہو جائے گا دوسرا والا اس کو select کیا modify panel میں ہم ہیں start picking آپ سہی ہے start picking by click ٹھیک اگر اسی طرح سے آپ کو تھوڑا سا اس میں modification کرنی ہے جیسے جیسے گروپ میں نے نہیں کیا attach کیا یاد رکھئے گا select کیا start picking سمجھ گئے سمجھ گئے ٹھیک ہے ہاں یا نہیں compound تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں cut pro bullion پہلے سے کافی بہتر کر دیا چیزیں مگر اس کے باوجود ہماری ملہ maximum کوشش ہوتی ہے کہ ہم bullion نہ کریں ایک پر کرتے ہیں وہ اسے کیا مطلب مجھے پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ ان دونوں کو attach کرنا پڑے گا یہ میں کر کیا رہا ہوں corners کو ملانے کے لئے اب attach کرنے سے کیا ہو یہ دونوں ایک object بن گئے ٹھیک میں اس کے vertex پہ آتا ہوں اور ان دونوں کو select کر کے اگر میں weld کر دوں تو دو تین مسائل آئیں گے ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ اگر آپ نے یوں کر کے میں نے select کیا تو ایسا تو نہیں ہو رہا کہ پیچھے والے object جو ہے ورٹس سے select ہوں یاد رکھئے گا کیونکہ یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ آپ نے یوں کر کے select کیا پیچھے والے جیسے اگر میں ذرا سا angle change کر دوں اس کا تو ایسے select کرنے سے یہ پیچھے والے بھی select ہو گئے وہ دیکھیں پیچھے والے بھی select ہو گئے تو اس کو خاص خیال لگنا پڑے گا آپ کو کہ یہ یہیں پہ دو select ہو ایک بات دوسرے چیز یہ ہے کہ ان دونوں کو اگر select کر کے میں weld کر دوں تو کیا ہوگا یہ ورٹس ادھر آئے گا یہ ورٹس ادھر جائے گا کیوں اس لیے کہ weld کرنے سے دونوں کا average نکلتا ہے average سے مطلب یہ ہے کہ دونوں کا distance نے دیکھا اور دونوں کو center میں لا کے ملا دیا اگر یہ بھی کام نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ threshold سیٹنگ میں جا کے اس کا threshold بڑھائیں گے جس طرح میجک بین کی tolerance بڑھاتے ہیں نا جیسے ایسے آپ اس کی tolerance بڑھائیں گے دیکھیں آٹومیٹک سے بڑھ گیا مگر ہوا کیا وہی ہوا کہ یہ center میں آکے جڑ گیا جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ساری لائن خراب جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے ایک ورٹس select کیا ویلڈ کے نیچے ہی ہے target ویلڈ target ویلڈ پہ click کیا اور اس کو اٹھا کے اس والے پہ click کر دیا تو کیا ہوگا یہ والا ورٹس اٹھ کے ماں جائے گا ٹھیک ہے وہ نہیں ہلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا تھا مگر یہ والے ورٹس جو ہیں یہ نہیں ہو پائے ہیں یہ open ہی ہیں یہ کیا پرابلم کریں گے آپ کو ابھی دیکھے گا جب ہم تربو اس میں لگاتے ہیں تو chances یہ ہیں 100% نہیں ہیں مگر chances یہ ہیں کہ یہ بیچ میں سے hole کر دیں گے دیکھا دیکھا حالکہ ایک object ہے سب کچھ ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی یہ ہو رہا ہے اچھا آپ کیا کریں solution کہ آپ نے polygon select کر کے موسیقی 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 ہاں اب وہ طریقہ کچھ بھی use کر لیں مگر ہمیں ایک line پر نئے produce کرنی پڑے گی نئے vertices چاہیے تینچہا طریقے ہو سکتے ہیں پھلحال میں connect سے دیکھ رہا ہوں ایک edge ہمیں چاہیے موسیقی موسیقی یہ نئے جیچیز آگئیں ان دونوں کو select کر کے weld کر لیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ یہ صحیح ہو گیا جیسے ابھی اگر میں click کرتا ہوں اور اس کو move کرتا ہوں تو دیکھیں edge open ہے ٹھیک؟ مگر جیسے ہی میں اس کو سیلیک کر کے ویلڈ کروا لوں گا اب اگر آپ ایک پر کلک کر کے ہلائیں گے اس کو تو یہ اب نہیں موگ ہو رہی ہے یعنی کہ اوپن نہیں ہو رہی اسی سر فیس پر سلائٹ کر رہی ہے باہر بھی آ رہا سب کچھ مگر یہ جوائن ہو گئے تو اب جوائن تو کر دیا ہم نے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تربو اس میں تو آن کیا دیکھیں یہ تو ابھی بھی نکل رہا ہے جب میں اس کو موڈل چیک کر لوں کہ کیا ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں الگ الگ ہیں ان دونوں کو انڈو کر دیا تھے کیا میں نے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے انڈو کر دیا تھا سارے جو ہے نا وہ یہاں سے آئے گا تھوڑا سا ایشو اس لیے کہ دیکھیں ہم نے یہاں سے تو وہ ایج کریٹ کی تھی مگر یہاں سے ہم نے ایج کریٹ نہیں کی تو اس کا ایک اور آسان سال طریقہ ہم یوز کر لیتے ہیں کہ کٹ ٹول پہ کلک کر دیں اس والی ایج سے دیکھیں جیسے میں یہاں پہ لے گی آتا ہوں اس کا آئیکن چینج ہو جاتا ہے کلک کیا یہاں پہ کلک کیا صحیح اسی طرح میں نیچے بھی اس کو کرنا پڑے گا کیونکہ max میں symmetry بڑی ہوتی ہے کہ بھئی ادھر سے ہوگا تو ادھر سے بھی ہوگا مزے کی چیز یہ ہے کہ صرف اتنے سے کام نہیں چلے گا آپ کو اس کو نہیں وہ تو ہے ہی مگر آپ کو ان کو ویلڈ بھی کرنا پڑے گا ورنہ وہی مسئلہ ہوگا یا بھی ہو تھوڑے دیر پہلے ہو رہا تھا کیسے پہلے چلتا ہے ویلڈ کا کلک کروں اس کو میں ہلا ہوں تو کوئی فرق نہیں مطلب پورا ایک ساتھ موگ ہو رہا ہے اس کو ہلاتے ہیں اگر تو یہاں پہ آجائے گا ہول ویلڈ تو پھر بھی کرنا پڑتا ہے ویلڈ کرنا پڑے گا اس نیپ سے فائدہ ہوگا کہ بس وہ اسی پوائنٹ پہ فکس ہو جائے گا بہتر ہے بہتر ہے یہاں پہ ہمیں وہ لگایا تو یہ کیوں نہ لگیا بھائی ہاں آپ دیکھیں اتنی اتنی مسائل ہوتا ہے نہیں موڈلنگ تو آسان نہیں موڈلنگ تو آجائے آجائے جیسے موڈلنگ کیسے فرم یاد مگر اگر ایسے موڈلنگ نہیں آئے گا صحیح جو ہے نا وہ چیز مگر یہ اس کے لیے ہے کہ آپ کو ایک ہی سر فیس کے اندر پنچ کرنا ہے اس سب سے بہت آسان ہے کہ ہم اس کے اوپر ہی بٹن لگا دیں ٹھیک ہے یا جو ہے وہ دور سے دکھا دیں ٹھیک یا اسٹرپ کاٹ کے ہول کر کے اوپر سے ایک اسٹرپ رکھ دیں اس کے بعد خالی سنائپنگ کر کے اس کے سائز کی ٹھیک ہے تاکہ اتنی محنت نہ کرنے پڑے مگر اسی اوبجیک میں پنچ کرنے کے لئے آپ کو یہ کہنا پڑے گا اور اس سے آسان آپ کس طرح بچ سکتے ہیں کہ آپ پروبولین کر دیں مگر پروبولین کر دیں گے تو پروبلم کیا آئے گا کہ کہ یہ کہیں نہ کہیں موڈلنگ میں مشکل آ جائے گے پروبولین دیکھ لیتے ہیں انتہائی جلدی سے کیا پروسس ہے مجھا دلائیں مونٹر سیلیک کیا کمپاؤنڈ پروبولین سٹارٹ پیکنگ ٹھیک ہے مگر یہ آپ کو بہت تنگ گرے گا ٹھیک ٹھیک ہے